دیکھئے میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر ایک انسان اور یومن سوسائیٹی صدھر سختی ہی نہیں ہے اتیاچار، نائنصافی، ظلم، زیادتیاں، فارم بدل بدل کے آتی رہے گی جب تک ایک انسان کا اپنی کریٹر کے ساتھ ریلیشن نہ جڑ جائے جہاں تک یہ گیپ رہے گا وہاں تک یہ ظلم الگ الگ فارمز میں آتے رہیں گے فائنلی بات یہاں یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ احساس کو دل میں لائے کہ میرا مالک ہے جو ہر چیز کے تعلق سے آویر ہے ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے بھئی ایک انسان ظلم کر سکتا ہے دنیا میں زیادتی کر سکتا ہے، ریپ کر سکتا ہے، مرڈر کر سکتا ہے لیکن یہ ایک اگزیم ہے، اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور وہ اگزیم کا ریزلٹ تو آنے والا ہے اور وہ ریزلٹ اتنا بڑا اور اتنا سگنفیکنٹ ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں لگے گی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے مد دنیا فلاخرہ، یہ دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے سوائیے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں دبائے کیا لکھر آئے گا تو جو انگلی سمندر میں دبا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ سمندر ہے اب یہاں پہ کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا یہاں پہ کسی نے ظلم کر لیا جو بھی کیا یہ ریالی میٹر نہیں کرتا ہے جو ریالی میٹر ہوتا ہے وہ ہے وہ سمندر اور وہ چیز کے تعلیو سے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کے بہت بورے رزلٹس آنے والے اور یہی چیز کا احساس جب تک ایک سوسائیٹی میں نہیں جاگے گا تب تک وہ سوسائیٹی ریال مانے میں اچھے نہیں بن سکتا ہے